جیسا کہ موسم کا سیزن ہو سکتا ہے پھل فروٹ اور ویجیٹیبلز کا سیزن ہو سکتا ہے اسی طرح سینما کے اندر بھی سارے کمپیٹیٹر آپس میں سیزن سیزن کلنے لگ جاتے ہیں جیسا کہ چند دن پہلے بات کی جائے تو شروحان کا سیزن چل رہا تھا پھر اس کے بعد ویب سیریز آئی فرضی نام سے شرکبور کا چل رہا تھا سو مارکیٹ کے اندر اوٹی ٹی کے اوپر ایک اور ویب سیریز کو ریلیز کر دیا گیا ہے اور اس کے پازیٹی پوائنٹ بتانے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا نیگٹی پوائنٹ بتاؤں گا لیکن وہ چھوٹا سا پوائنٹ اتنا بڑا مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ نہ کیا جاتا تو یہ سیریز 2023 کی کیا پیچھے آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی بنائی کی بالی وڈ سیریز کو ریکارٹ توڑ سکتی تھی بلکہ بلاک بوسٹر کے حد تک جا سکتی تھی سو اس سیریز کے بارے میں بات کریں گے اور وہ گلتی کونسی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ریکرسٹ کریں گے ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں The Night Manager سیریز کے حوالے سے جو کیو ٹی ٹی کیو پر ریلیز ہو چکی ہے اور مجھے پتہ نہیں فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی راتوں کی نیند اور دن کا چینل دوبارہ سے حرام ہونے والا ہے جس طرح ویب سیریز فرضی کے ٹائم آپ کا ہوا تھا سو یہ میں نے شاید والا ورڈ بولا گیا ہوں وہ اس لیے کہ ابھی تک اس کے صرف چار اپیسوڈ آئے ہیں اور باقی تین چار وہ آئیں گے جون کے اندر سو صرف تین گھنٹے کی سیریز ہے زیادہ ٹائم آپ کا کنزیوم نہیں ہونے والا سو یہ لازمی دیکھنا سو بہت سے آپ رامن کے بارے میں جانتے ہیں جی ہاں وہی جو کہ دماغ سے بہت ہی بدیمان چتو چلاک اور کلیور لیکن گھمند بہت ہونے کی وجہ سے اپنی ہی گلتی سے اپنی ہی جان کوا بیٹھا سو وہ رامن لوٹ آیا ہے دوبارہ اپنی اسی ہی لنکا میں سو وہی سری لنکا والی پہلی سی سیم ٹو سیم پلیس جہاں پر اس کا بہت بڑا امپائر ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں اس فیب سیریز میں انیل کپور کی جو کہ ایک رامن کا رول ادا کر رہے ہیں اور ان کا بزنس کیا ہے وہ تمہیں نے کوئی بتایا ہی نہیں ان کا بزنس ہوگا جناب موت یعنی کہ اہتیاروں کی سمگلنگ موت کا کھیل سو اس رامن کا سروناش کرنے کے لیے بھی اس سیریز کے اندر ایک بندہ ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور جس کے نام کے اوپر یہ ویب سیریز کا نام کریئٹ کیا گیا یعنی کہ دار نائٹ مینجر سو یہ بندہ کس طرح سے نیل کپور کو اس سارے کالے دندے سے باہر نکالتا ہے اس کو روکتا ہے وہی کچھ آپ کے سیریز میں دکھائے جائے گا لیکن اس نائٹ مینجر کے ہاتھوں بھی کچھ معصوم لوگوں کی موت ہوئی ہیں سو ہاتھ تو ان کے بھی لال ہیں آگے کی سٹوری کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رامن کا سروناش کی اس طرح سے عادیت رائے کریں گے اور ایسا کیا ہوگا کہ اگر یہ ایک بار اس لنکا کے اندر گستے ہیں لیکن یہ کلیوگ ہے بہت جان پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس رامن کو اگر پتا چل جائے کہ یہ بندہ اس کو مارنے والا ہے تو پھر ہمارے ہیرو کا کیا ہوگا اور اگر اس گندے دندے کے اندر عادیت رائے گستے ہیں تو وہاں سے کیا باہر بھی نکل پائیں گے یہ کلیوگ ہے بوز جہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائم پوری کی پوری کہانی پلٹی کھا سکتی ہے اور دا نائٹ مینجر کا یہی تو مزہ ہے دیار کے فل ہالی ووڈ والا مزہ آپ کو دیسی انڈین سٹائل کے اندر پروائیڈ کیا جائے گا اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے بلکہ سیم اسی نام کا دا نائٹ مینجر ہالی ووڈ کی ویب سیریز کا ایک ہندی اڈیشن ہے اور سین ٹو سین کاپی پیسٹ نہیں کیا گیا یہ سیریز کو اس کے اندر کافی ساری چینجنگز بھی کی گئی ہیں اور ہالی ووڈ والا تڑکہ دیسی سٹائل کے اندر لگا کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے جیسے کہ میں نے اور آپ نے کافی انڈر ورڈ گینگسٹر ڈان اس طرح کی موویز دیکھی ہیں اور کافی مزہ بھی آتا ہے ان کو دیکھتے ہو کیونکہ شروع سے لے کر لاس تک تھرل اور سسپنس بنا رہتا ہے اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مشن پاسیبل ہونے والا ہے یا ایمپاسیبل یہی چیز دا نائٹ مینجر کی بیک بون جن کے پاور ہے اور سب سے بڑی آباد کی سیریز کے اندر آپ انیل کپور کو ایک ویلن والے رول کے اندر دیکھیں گے یار یہ بندہ جتنا بڑی کا ہیرو بنتا ہے اس سے سو بلکہ ہزار گناہ بہتر ایک ویلن کے ایکٹنگ کرتا ہے اور اس سیریز کے اندر جیسے جیسے جب جب بھی یہ سکرین کے اوپر آتا ہے تو آپ کوئی اس چیز کا اندر سے احساس فیل ہوگا کہ یار یہ بندہ نے کوئی موت کا بزنس کرتا ہے سو جلدی سے جائیے یہ ویب سیریز دیکھئے تین چار پارٹ ہیں دو تین گھنڈے کے ہیں یار پتا بھی نہیں چلے گا لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کافی زیادہ انٹرٹیننگ ہے اور واپس آکے ہمارے چینل پر لائک کیجئے گا کمنٹ بھی کیجئے گا اور اپنا یونک پوائنٹ ایو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا سو ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں نئی ویب سیریز یا نئی کسی مووی کے ٹریلر ریویو کے ساتھ سو تب تک کیلئے ہمیں دیجئے کے جیدہ اپنا بہت زیادہ حیال رکھے گا با بائی